دوستو اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو جس لاسٹ پرنسپل آف ڈیزائن کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں وہ ہے رول آف تھرڈز رول آف تھرڈز وہ ہے یہ بھی ڈیزائن کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹن پرنسپل ہے اور خاص طور پہ جو موڈرن ایرہ کا ڈیزائن ہے اس کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بہت امپورٹن سمجھا جاتا ہے اچھا جی رول آف تھرڈز ہے کیا دوستو بیسیکلی رول آف تھرڈز کے اندر ہم لوگ اپنے ڈیزائن ایریا کو یا اپنے گراف کو تین ایکول روز اور کولمز کے اندر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایسا ہم کرتے کس طرح سے ہیں امیجنری لائنز جو ہے وہ ڈراؤ کر کے آپ لوگ اس وقت ایک گراف دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے بلکل اس طرح سے ہم اپنے گراف کو چاہے وہ فوٹوگراف کا ہو ڈیزائن کا ہو اس کو ہم اس طرح سے ایکول یعنی کہ روز اور کولمز کے ایریاز ہیں ان میں ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اچھے یہ ڈیوائیڈ تو ہو گئی اس کے بعد بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہے ہم اپنی ارینجمنٹ اس طرح سے کریں گے کہ ہمارے ڈیزائن ایلیمنٹس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ڈیزائن میں ان کو ہم ان لائنز کے ساتھ یا یہ جو انٹرسیکٹنگ پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان انٹرسیکٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پلیس کریں گے جب ہم اپنے موسٹ امپورٹنٹ ڈیزائن ایلیمنٹس کو ان انٹرسیکٹنگ پوائنٹس یا ان انٹرسیکٹنگ لائنز کے ساتھ پلیس کریں گے تو ہوگا کیا کہ ہمارے ڈیزائن کے اندر ایک بہت خاص قسم کا اور بہت زبدس قسم کا بیلنس کریئٹ ہو جائے گا دوستو رول آف تھرڈزو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کامپوزیشن اور لی آؤٹ کے حوالے سے جب ہم بینگ گرافک ڈیزائنرز کسی بھی قسم کی کامپوزیشن یا لی آؤٹ کریئٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو یہ رول آف تھرڈزو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایک اچھی بیلنس کامپوزیشن یا لی آؤٹ کریئٹ کرنے میں اچھا فوٹوگرفی کے اندر بھی رول آف تھرڈزو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس تصور کیا جاتا ہے اور اس کا بہت استعمال عام طور پر فوٹوگرفرز کرتے ہیں ہم ویجولز کو کیپچر اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے اندر رول آف تھرڈ کے اکارڈنگ جو پلیسمنٹ ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے ذرا ایک پکچر کو دیکھیں جس کے اندر ماؤنٹین سے اتر رہے ایک بائیکر اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بالکل وہ انٹرسیکٹنگ پوائنٹ اور جو ہمارا ایک کولم ہے اس کے ساتھ بالکل پلیسمنٹ کی گئی ہے اچھا یہ جو لائنز ہیں یہ بیسکلی آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ان امیجز کے اندر ڈراؤ کی گئی ہیں اور جب ہم رول آف تھرڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں چاہے فوٹوگرفی یا چاہے ڈیزائن میں ہم بیسکلی یہ لائنز امیجنری اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ create کرتے ہیں یہاں پہ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دکھائی گئی ہیں اسی طرح سے یہ ایک اور ویجول آپ دیکھیں اس کے اندر ایک ساحلہ سمندر کا ایک منظر ہے جس کے اندر ایک سرفر جو ہے اس کو دکھایا گیا ہے اور یہاں پہ بھی آپ غور کریں کہ جو انٹرسیکٹنگ لائن ہے اس کے ایک ورٹیکل انٹرسیکٹنگ لائن کے بالکل پیرلل جو سرفر ہے اس کو place کیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان images کے اندر کتنا ایک خاص قسم کا خوبصورت سا balance رہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ہم نے نظر دھڑائی rule of third کی photography کے حوالے سے اب ذرا بات ہو جائے rule of third کی specifically graphic design کے حوالے سے تو دوستو آپ ایک ویجول دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک apple کی illustration ہے اور یہ جو illustration ہے اس کے اندر جو apple کا image ہے اس کو بلکل rule of third کی accordingly جو ہے وہ place کیا گیا ہے vertical lines اور intersecting points کے ساتھ تو ایک خاص قسم کی ایک balance composition بن رہی ہے اسی طرح سے یہ ایک discount offer کا add آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک web banner ہے اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو image ہے جو visual ہے picture ہے اس کو اور text کو کچھ اس طرح سے create کیا گیا ہے text کو جو ہے وہ horizontal intersecting line کے ساتھ place کیا گیا ہے اور جو picture ہے اس کو vertical intersecting line کے ساتھ جو ہے وہ بالکل parallel place کیا گیا اور اس طرح ایک بہت اچھا balance جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا جی یہ ایک law firm کی website کا main page اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو main visual انہوں نے place کیا ہو ہے وہ rule of third کے accordingly انہوں نے place کیا ہو ہے اور یہ بھی ایک بہترین مثال ہے rule of thirds کے حوالے سے اسی طرح سے ایک اور visual آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بھی ایک website کا ایک main page ہے ایک brand کا جو ہے وہ website کا main page ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ products کو کچھ اس طرح سے place کیا گیا ہے pictures کو text کو rule of third کے اوپر دیزائن کیا گیا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ photography میں اور design میں خاص طور پر graphic design میں rule of thirds کی کتنی زیادہ importance ہے اور آپ نے دیکھا کہ websites کو design کرتے ہوئے آپ لوگ rule of third کے لحاظ سے rule of third کو follow کر کے آپ اپنی websites کو کتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں کتنا interesting بنا سکتے ہیں دوستو principles of design جو ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی لیکن اب basically آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ نے ان principles کو سمجھ لیا لیکن اب آپ نے کوشش کرنی ہے ان principles کو تلاش کریں ان principles کو ڈھونڈیں اور پھر نہ صرف observe کریں بلکہ اپنے designs کے اندر ان تمام principles کو apply کریں اسی طرح سے آپ اپنے designs کو interesting منا سکیں گے اور آپ ان کو stand out کر سکیں گے باقی لوگوں کے designs سے اور یہ چیز definitely آپ لوگوں کو آگے چل کے freelance market جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ help کرنے والی ہے انشاءاللہ نیکس لیسن میں graphic design کے حوالے سے کوئی نئی چیز لے کے میں آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گا